نیازی پاکستان اور مشرقی اگوانستان کے لوڈھی پشتون قبیلے کی ایک شاخ ہے یا پتھانوں کی پتانی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی تحصیل میاں والی اور تحصیل عیسیٰ خیل کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں نیازی قبائل کی ایک شاخ کونڈی یا کنڈی ہے جو الگ شناخت قائم کر چکی ہے وہ زلہ ٹانک اور دیرہ اسماعیل خان میں نیازی قبیلے کی سب سے بڑی شاخ ہے کوہارٹ، ہنگو، لورالی، کوئٹا اور پشین میں بھی کچھ نیازی خاندان ابھی بھی آباد ہیں اس کے علاوہ اگوانستان میں نیازی قبائل کی سب سے بڑی آبادی زلہ لغمان میں ہے جبکہ خوست، قابل، لگر، گزنی، پروان اور پکتیا وغیرہ میں بھی آباد ہیں پاکستان کے علاقوں ملتان، لودران اور ہیدراباد میں بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے نیازی بڑی تعداد میں آباد ہیں یہا والی کے نیازی زیادہ تر کاشتکار ہیں اور پتھانوں کی کئی روایات ان میں اب بھی موجود ہیں ناظرین اس سے پہلے ویڈیو شروع کروں آپ کو پتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آئی ایسی کی کاس سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ 38 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں مزید کئی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اس لیے آئی ایسی کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے گرد و نواح کے زیادہ تر قبائل کیس عبد الرشید کے تیسرے بیٹے بیتان کی اولاد ہیں آٹھویں صدی میں بیتانی قبائل غور کے پہاڑوں میں رہ رہے تھے بیتانی کی اولاد سے غلزئی لودھی اور شیروانی پتھان قبیلے نکلے غلزئی ترانی سلطنت کے قیام تک تمام افغان قبائل میں سیاسی طور پر سب سے زیادہ نمائیں تھے لودھی اور سوری قبائل نے دہلی پر بہت عرصہ حکومت کی یہ تجب کی بات نہیں ہے کہ ان جنگجو قبائل کی پنجاب کے میدانوں پر نظر تھی جن پر پہلے جاڑ قبیلوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تیرمی صدی عیسویں میں شہاب الدین گوری کے زمانے میں لودھی شاک سے تعلق رکھنے والے پرنگی اور سوری قبائل پنجاب کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے جبکہ شیروانی لونی کے جنوب میں دربان اور چندوان میں آباد ہو گئے پندرویں صدی عیسویں میں نیازی جس کا تعلق لودھی قبیلے سے ہے غزنی میں ٹانک میں آ کر آباد ہو گیا جہاں وہ تقریباً ایک صدی تک آباد رہے بعد میں یہ بنو میں آباد ہو گئے جہاں اس وقت مروت قبیلے کی حکومت تھی اس زمانے میں نیازی لوگ یہاں کاشت کاری کیا کرتے تھے دہلی میں لودھی اور سوری سلطانوں کے دور میں نیازی قبیلے کے لوگ اگوانستان سے پاکستان میں ہجرت کر چکے تھے پاکستانی علاقوں میں نیازی قبیلہ کافی طاقت پکڑ چکا تھا ایک زمانے میں وہ ڈاہور کے صوبے دار بھی تھے سترمی صدی کی آغاز میں دولت خیلوں نے مروتوں اور نیازیوں کے ساتھ لڑائی کی اور انہیں ٹانک سے نکال دیا مروت سالٹ رینج کے پار شمال کی طرف چلے گئے جبکہ نیازی مشرق کی طرف کرم اور سالٹ رینج میں ہجرت کر گئے وہاں اس وقت ایوان اور جاڑ آباد تھے جن کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا نیازی قبیلے کے بانی کے تین بیٹے بہائی جمال اور خاکو تھے پہلے بیٹے بہائی کی اولاد کی تاریخ کا حوالہ نہیں ملتا دوسرے بیٹے جمال کی اولاد عیسیٰ خیل کہلاتی ہے خاکو کی اولاد میں مشانی اور سرہنگ قبیلے نکلے عیسیٰ خیل نے سالٹ رینج کے جنوب میں جڑ پکڑ لی اور جل ہی ماہرین کاشتکار بن گئے مشانی سالٹ رینج کے شمال میں آباد ہوئے جبکہ سرہنگوں کی اکثریت میاں والی میں آ کر آباد ہو گئی جہاں پہلے گکھڑ آباد تھے یہ سترہ سو اٹالیس کا زمانہ تھا جب گکھڑوں کا میاں والی سے طویل تعلق ختم ہو گیا نیازیوں نے گکھڑوں کو پورے سالٹ رینج سے نکال دیا اور نیازی قبیلہ تقریباً دو سو ستر سال سے عیسیٰ خیل میں آباد ہے ناظرین پاکستان میں نیازی اس وقت بنیادی طور پہ پنجاب کی زلہ میاں والی، بنو، لکی مروت، تلہ گنگ، زلہ چکوال، مردان اور پہاٹ میں رہتے ہیں تاہم نیازی قبیلے کے کچھ لوگ اکوانستان میں بھی آباد ہیں یہ لوگر اور صوبہ پکتیاں میں آباد ہیں کافی تعداد کراچی اور دیگر بڑے پاکستانی شہروں مثلاً لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی آباد ہے افغانستان میں رہنے والے نیازی پشتو بولتے ہیں جو نیازی پنجاب میں آباد ہوئے وہ زیادہ تر پنجابی اور سرائی کی زبان بولتے ہیں ناظرین چند مشہور نیازی شخصیات کے نام یہ ہیں شیر شاہ سوری، ملک حبیب نیازی جو کہ امیر تیمور کی فوج میں جنگی کمانڈر تھے عمران خان نیازی، مجودہ وزیراعظم پاکستان مصبا الحق، جو کہ پاکستانی کرکٹ کے کھلاڑی تھے منیر نیازی، پاکستانی، اردو اور پنجابی شاعر عبدالستار نیازی، جو کہ مشہور ناک کو شاعر ہیں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، جو کہ مشہور لوگ گلوکار ہیں تو ناظرین یہ تھی نیازی قبیلے کی تاریخ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا استتام کرتا ہوں آئی ایسی کی کا سیریز ابھی بھی جاری اور ساری ہے اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر آئی ایسی کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں کومنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور پلیس ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں اس سے آپ کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی